اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سیو فی لازی فنزل قیفہ کانا آقبت لزینا من قبل کانا اکثر ہم مشرقین صدق اللہ بریو لازیم صلوات فرماد و اہلی بیان دعا 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 مرین لوگ روزادار میں خالکوں نے روزے کبول فرماے جلے کسی بجا ٹو نہیں رکسکے خالکو انوایندار رکھنی توفیق اتا فرماے فلسطین دے مسلمانین و خالکزاد مادے ظلوطون اجیادت میرے معترم سامنین جیسا board تمام دوستان دے لمشے اگرچہ ایمائل سے باقμ ہمیشہ نو اپریل دے مطابق دیئے لیکن چونکہ رمضان چاہیے تی آج یہ تقریبا رمضان دا آخری دن تقریبا اگر کل دا روزہ ہو سکیا نہیں تھے پھر آج جو روزہ دا اختتام میرے مدرم سامین کس چیز دا آغاز ہے تو پھر دا اختتام ہے روزہ دا آغاز ہویا آج جو گرن دا اختتام ہو رہا ہے نہیں تھے کل اختتام ہو جائے گا یہ جو نفس انجام اور اختتام ہے یہ جو تمہیں تھوڑی بیس کرتا انجام کسی چیز دا بھی آغاز ہوں دا ہے انجام انجام دعا کرنی چاہیتی ہے کہ انجام بخیر آغاز تے تھا وہی جنہ دا کسی کم دا لیکن انجام بخیر اس امارت دا آغاز کیتا گیا تو یہ گھنے جو اچھا تھے نا جی یہ بخیر اے دیوجہ تو یہ دا آغاز کیتا گیا ہے آغاز بڑی اہمیتہ حامل ہے کوئی شک نہیں آغاز بہت اچھا ہوگی تو پھر بھی انجام بہت اچھا ہوگی یہاں سریعہ اتھے پہے اور تھلے بھی پہے ہیں آغاز بچ بھی پہلا انتظام کیتا گیا ہے کہ جنہوں انہی چھات ہوتے آ رہے ہیں کہ تھلے نہ پہے جائے یہ دا مطلب ہے جتنا مضبوط آغاز ہوگی دا اتنا مضبوط ہدا انجام بھی ہوگی پوری دنیا اس آغاز نتیار رکھتا میرے مطرم سامحیم اسلام دا آغاز بڑا کمال ہے انجام بھی تو بڑا کمال ہوگی اگر اسلام دا آغاز بھی کیے تو کمال آغاز بھی ایک محمد ہے اور جدو انجام ہوگا دا انجام بھی ایک محمد ہی آگا یعنی آغاز بہتر تو پھر انجام بھی بہتر حصیر اسے رکھے رہے ہیں الحمدللہ ادھا انجام ہے تو انجام بہتر ہوگی کسے شاید انجام بہتر ہوگی ان پنجابی چک محابر ہے کہ پریاودہ جانی ہے جس دا توڑ چڑے یعنی پرانے سمانے چھے مستورات کڑیا چپانی پارکے لیوندیاں ساں تے وہ فر بنائی کسے گل کے پریاودہ جانی ہے جس دا توڑ چڑے بارلینہ میں اچھی بات ہے یہ بھی ایک کمال ہے جانا جا کے پڑنا اے میند ہے تے جیو کڑا بڑا ہوگا ہے خراب ہوگا ہے تے کاری چھٹ بھی نہ اپڑے تے میرے خیلی اراغاز ہی رہ جائے گا انجام تو کوئی نہ ہوگا انجام تو ہوتا ہے جدہ توڑ پہنچے تے مطلبی اصلا یکم تو لے کے انتیہ جی رمضان ہو گیا ہے تے ساروزے رکھے نہیں یہ وہ توڑ کے دے چڑھتے نہیں اے بڑی اہم گھر لے اے دا انجام ہے کہ اے نہیں پکھ کٹن تو بات اے نہ صبح اٹھن تو بات اے نیا پابندیاں کرن تو بات اے پریکٹس دا ایک مہینہ گزرے ہے ہے اے مشک جنیاں سکیتی ہیں اے مشک دا ہوں جنے اختتام ہوئے ہیں نا جی ہون اگو اے دے اثرات شنوڑنے ہیں جے کل ہی دو بیت کل اے دے اثرات شنوڑنے ہیں سارا سال اگو فیر ایک سال بعد فیر او پریکٹس کریں جی میں سال بعد کوٹھے لیم دے سن پرانے دہورے چونتے لنٹرشنڈ رکھا گیا پر اخر ایک ساتھ لنٹرانے سارے بیٹھے نے کوٹھے کچھے کسے بیکھے ہی نہیں سارے کوٹھے لیم پر جانتے سن سال بعد کوئی سواستے لیم پر جانتے سن کہ آئندہ جدہ بارشاں آؤں تے چھتر نہ چھوڑے آئندہ آؤں تے چھتر نہ چھوڑے اس سال بعد اللہ کوٹھے لنٹرانے دا ہے روزیں آتے تاکہ پورا سال جنہ چھتر نہ تقوید ہے ہوتے شیطان حملہ نہ کرے میرے عزیزو اصلا پریکٹس کرتی ہے اصلا مشک کرتی ہے کہ وہ مشک جے اثرات انہوں نے کل شروع ہونے اللہ کرے یہ دا انجام اچھا ہوگی انجام تے گتو کرنا بس نے میں چار پانچ آیتان جنا کے سامنے عرض کر دینا اس انجام میں ہوں عربی اچھے آقبت تنتہ آقبت ہے یہ آقبت اچھی بھی ہو سکتی ہے آقبت بری بھی ہو سکتی ہے یہ آقبت کسے پس بھی ذات ہو تھی اچھی آقبت یہ بری بھی آقبت ہے جنا جنہ میں جنہ میں انجام ہے وہ بھی ایک آقبت ہے لیکن اسا اپنے نا آقبت جہنم علی نہیں کرنی جنت علی کرنی وہ دے واسطے سمکی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے روزے سینٹرنے ساتھ ایک دے اختتام دیگر کر رہے ہیں دے انجام دیاج کر رہے ہیں آج موضوع ہی بن دا میرا خیال ہے کہ روزے ہیں دا انجام ہو رہے ہیں میرا خیال ہے جنہاں شروع ہی نہیں کیتے انجام کہا دا ویاور ہے انجام بھی تاہی نواز تھی جنہاں شروع ہی نہیں کیتے ساتھ سلوات بڑھنا در رہتے ہیں سلے آلام میرے محترم سامیروں میں اس آج دے دن دے مطابق میں سوچا ہی رہا ہی پہ ایدہ انجام اور آقبت پڑھنے چاہیے کہ روزے دا خیال کیے ایدہ انجام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جی آیت مجیدہ مجیدہ سمجھنے پڑھئے یہ سورہ روم دی آیتیں خارق فرما دیں کل سیرو فیلات دیں میرے حبیبین بندوں سے کہتے کہ زمین کی سیر کریں ان بندوں سے کہتے یہ کہ زمین کی سیر کریں سیرو فیل ارزی زمین کی سیر کریں کیوں فنزرو کیفہ کانا آقبت اللہ زینا من قبل ذرا سیر کر کے دیکھو تو سہی کہ تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کی آقبت کیسے ہوئی بہت شکریہ ذرا سیر کر کے دیکھو میرے حبیب ان بندوں سے کہتو سیرو فیل ارزی اس زمین کی ذرا سیر کریں زمین میں چل پھر کے دیکھیں تو سہی کیفہ کانا آقبت اللہ زینا من قبل تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کی آقبت کیسے گزری ہے یہ دا مطلب ہے سیر کرن تا مطلب صرف کڑا ہی گوشت کھانا نہیں جتا سیر کرنے کڑنا ہے وہ تو اللہ فرمندہ ذرا سوچ دے رہو گھن دے رہو یہ سیر دنیا تو پھر ہو نا جی ضرور پھر ہو لیکن پھر کے دیڑا مقصدیں ناڑوں بھی دے آئیے کھڑا پیڑا بھی دے آئیے لیکن اللہ فرمندہ ہے اندر کے مقصد رومی سمجھونا سیر اس واسطے کرو دیکھو کہ آقبت اللہ زینا من قبل تم سے پہلے بارے لوگوں کی آقبت کیسے گئی ہے اللہ نے انہیں دی آقبت مجموعی طورت تسیئے فرمندہ نے کانا اکثر ہم مشرقین اور ان میں اکثریت مشرقوں کی گزری ہوئی ہے ذرا پھر کے دیکھو کس طرح ان کی آقبت ہوئی ہے جو تم سے پہلے گزری تھے اور ان کی آقبت یہ ہے کہ کانا اکثر ہم مشرقین ان میں اقلیت مسلمانوں کی تھی اور اکثریت مشرقین کی تھی ادا مطلب قرآن نے تسیئے اے دوں پہ جنے بندے مرے رہے نہ اونا وچھ مومنین دی تعداد تھوڑی اقلیت ہے اور مشرقین دی اکثریت ہے ادا مطلب اے نا اکثریت ہے تڑنا نہیں چاہیے کوئی بندہ بھی یہ اکثریت ناظرہ کرے اکثریت ترکی یہ ساری جننگ چھے جہتے جمہوریت ہی اندید فیر تھی سارے اکثریت آئی ٹھیک سارے ایتا جمہوریت مطلب ہے جدر بہت ہے ہو جان جدر بہت ہے ہو جان لو جی بہت ہے شرکہ لوئے جا فیرون کی قریبت آبیان اب اکثر ہم مشرقین زیادہ لوگ مشرق ہو کے مر چکے ہیں اور ان کی آقبت ایسی ہوئی ہے یہ چار کو آیتہ ترک سنی انہیں اس تو بعد پھر مجیلتہ میں آگاز کرنا کہ اصل جروز زیادہ آقبت کی دوسری آیت مجیدہ میں جناب سے سامنے سورہ مبارکہ آراف کی پڑھنے لکھا یہ نہیں کوئی یہاں داشتہ الحمدللہ دہ ہے کہ جناب نے یہ آیت سنیئے یہ آقبت کدھی پہشکی تھی اللہ نے قرآن جی مشرق کی مشرق کی انہیں نسین سے رکھنا پھر اگے خالقے کائنات نے سورہ مبارکہ آراف کی فرمایا ایک قومیں گوٹ گزریے ادھے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْتْرَا ہم نے ان کو پتھروں کی بارش مار دیا ہم نے ان کو پر پتھروں کی بارش کر دی فَنْسُرْ قَيْفَا قَانَا آقبت الْمُجْرِمِينَ اور ذرا دیکھو تو سئی کہ مجرمین کی آقبت کیسے ہوتی پہلے جڑی آیت پڑی آیت مجیدہ جی او دے بچ مجرمین دی آقبت ذکر اے دے بچ مجرمین دی آقبت ذکر ہم تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر چھہسی دی اے او بندے سان جنہے لوگاں دے راج بہندے سان جنہے لوگاں دا را ٹکڑ دے سان دا را ٹا 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 کہ انہوں نے اپنے مذہبت تکرینڑ کھڑ دے سان اللہ نے احساس کیتا ہے اللہ فرمان دے وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سِرَادٍ خبردار کسی بھی راستے میں مت بیٹھو اگر کوئی جا رہا ہے تمہارا کیا کام ہے کہ اس کے راستے میں بیٹھ گیا اور اس کو اپنے راستے پر لگانا لگانا را ٹکڑ دے سیرت نہ ملاonak اللہ فرم آدھرہ ۹ا٠ اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سَرَادٍ خبردار لوگوں کے راستے میں مت بیٹھو اور خالک فرمان دے اور تم راستہ روپ کے بیٹھ جاتے ہو ان لوگوں کو حفظہ کرتے ہو اور راستہ بند کرتے ہو اللہ فرماتا ہے من آم نبی اور خبردہ اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے ایک لفظ ہے جی تب اونہا تب اونہا میں نا کجی کرتے تیڑھے راستے پر لگا جائے ستے راج جہنہ نے ہم بندیاں تھے راج بہ کے کہ یہ بہت ہوتا ہے جڑی ہوئے گی ایک بندہ ستے راستے پر جانتا ہے کچھ بندے راج کر رہے ہیں کدر میں نماز پڑھ جانتا ہے اللہ دے بندیاں تیریاں نمازاتیں بیٹھیں آن جاہاں دے اور تاکوڑی دے بیٹھیں نماز بھی پڑھ لنے نمازاتیں روزوں ہونے ہیں یعنی کوڑی دے روز نہیں نہ ہونے اللہ فرماتا ہے جڑے اینجدے کم کرتے ہیں انہیں بھی آقواد دھوئی کرنے انہیں دے نا آدھانے کی رکھیں اللہ فرماتا ہے تب خونہا ایوہ جاہ ایوہ جاہ دا مطلب کجیدہ پنجابی ترجمہ کی طرح پتھے راتے اے جنال کنجا ترجمہ کی طرح پتھے راتے ہیں کہ نا کنجا تو شریف کنجائی صاحب تھا انہیں گے صرف دہراتوں بندے نے اٹھا کے انہوں پتھے راتے پا دےنا اللہ فرماتا ہے بس کرو از کن تم کیلن فکہ سارکم ذرا دیکھو تو سئی ذرا دیکھو تو سئی کہ مفسدین کی آقوت کیسے ہوئی ہے ترہے ہو گئے جنال پہلے مشرقین دی آقوت چھو گیا پھر مجرمین دی آقوت اس آیت میں جیتا ہے مفسدین دی آقوت ایک آیت اور پڑھنے یہ سورہ مبارکہ یونس دی آئیت میرے سامنے خار کے کائنات میں اس آیت جب اور آقوت دیکھل کی تھی اے وہ لوگ نے جنہیں قرآن میں چھوڑا دے سان کہ قرآن میں چھوڑا دے سان کہ آپ پہ کڑو بنایا گیا ہے اے اللہ دا کلام نہیں انہوں دا دے اللہ نارک ہے اللہ فرمان دے نے بَلْقَزَّبُ بِمَعْلَمْ یُحِیتُ بِعِلْمِ انہوں نے اس قرآن کی مخالفت کر دی جو ان کے علم میں ہی نہیں تھا وَنَا نُوْدَ عِلَمْ بِقَوْئِ لِي اور پھر خارف وَنَمَنْ وَلْلَمْ یَا دِهِمْ تَعْدِلُهُ اور نہ اس کی وہ انجام اور آخرت اور تعبیر کو جانتے تھے کہ اس میں یہ پڑھنے سے اس پر عمل کرنے سے بندے کا انجام کیا ہوتا ہے ان کے سامنے انجام بھی نہ پھولا تھا اور نہ ان کے سامنے قرآن کا علم تھا اور لگے مخالفت کرنے خارف فرمان دن قَزَا لِقَا قَزَبَ النَّزِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میرے حبیب ان سے پہلے بھی کئی لوگ جو ٹلا چکے ہیں یہ نئے نئے تو نہیں ہیں فانسوس قیفہ کانا آقبت ظالمین دیکھو تو صحیح ظالموں کی آقبت کیسے ہوئی ہے اتیار کے سامنے پہلے مجرمین مشرقین مشرقین تو بعد مجرمین مجرمین تو بعد مفسدین مفسدین تو بعد ظالمین ایک اور پڑھنا نہیں آقبت دیگر بے کرمہ کیسی کیسی آقبتہ سکرے یہ سورہ مبارکہ نحل چاہیسے ہیں بندیاتہ سکرے اوہ بڑی مزیدار کن سورہ مبارکہ نحل خارک کائنات فرمان دین میرے حبیب یہ بھی آقبت صلاح بتا دو وَقَالَ اللَّهِ سِنَا عَشْرَقُو وہ لوگ جو شیرک کرتے تھے یہ بھی ایک قسم دا شیرک ہے انہوں ذرا بری کی نازلنا کیونکہ اسی کہلے مشرک کا لیکن یہ جو شیرک ہے نا یہ کئی باری اللہ معافی دے دے جنگ پھلے مسلمان کو بھی ہو جاؤ ایک ایسا شیرک ہے یہ تو اسی طرح بچنا چاہیتے ہیں اللہ فرمان دا ہے وَقَالَ اللَّهِ سِنَا عَشْرَقُو لَوْشَا عَدْلَهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ تُونِهِ مِنْ شَيْنَ وَنَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ تُونِهِ مِنْ شَيْنَ یہ بندے کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم اور ہمارے والدین کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا یہ جو بیاندہ ہے جو اللہ نو منظور ہے اور جو کچھ ہم نے حرام قرار دیا ہے ہم کیوں حرام کرتے اللہ جو موجود تھا ہمیں روک دیتا اللہ دکیا نہیں جو مرضی کر دے رہے ہو اللہ ہر جگہ جو موجود ہے سن ڈک لینا اگر لگے مَا عَبَدْنَا مِنْ تُونِهِ مِنْ شَيْنَ جو کچھ بیسی کرنے اگر اللہ نہ نچاہتا ایو نہیں نسی جو اللہ نو منظور ہے آج جنی بار یہ سی آنے جو اللہ نو منظور ہے پہلے کم کھانا جہ دو مسید تے کڑھی لوا لیا نہیں ہو دو اگرہ مہنوائی دو ٹوریاں مسید تے لوانی یہ مہنوائی پرانے زمانے نڑکا گڑھ کے بندے تنکی پڑھتے ساں پھر بندے بوجود کرتے ساں وہ جنہیں بوجود کیتا ہوں دائی ورنفاری پر جا کے بندہ دارتا ہوں اے مہم پریز ہے جس میں رہا ٹھیک ہے نا یہ سارے کام بندہ آندھا میں کھانتے نے اللہ جو مجھول سی اللہ میں نے ڈھیک لی دا اللہ فرماندہ اس جس میں دے بندے بھی اسی مشرکان چھامل کرتے ہیں یاری نگڑا بہت پرستی کیتی ہے اللہ فرماندہ ہے اگر اللہ نہ چاہتا ماہ ابت نہ مندو نہیں اسی جو کچھ پہ کرنے ہیں اسی ہی دے بندے ہیں وہ مجھول سی سانو کھاک شردہ چوری کرنے پہ جاندے ساں سٹھ چھت پن شردہ چھاک شراب پہلے ہوں دے ساں راج ایکسی لٹوں جاندہ شراب روڑ جاندے ہیں ہزی نہ پین دیں سارا کچھ اٹھے پانچھ لے ہیں اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب ان بندوں سے کہتے قسالی کا فعد تسینہ من قبلیم تم نئے نئے نہیں تم سے پہلے بھی ایسے گزر چکے ہیں ایسا پھیر کرنے والے پہلے بھی گزر چکے ہیں یعنی بڑے چیردہ بندے میرے دے پہ پاندے نے کردے آپ نے شکریہ کی بندہ پاندے اللہ دینے اللہ پاک نے بشات فرمایا فحال اللہ مصوری اللہ فرماندہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے رسول اس لیے بھیجے تھے کہ تم تک بات پہنچا دیں منوانے کے ٹھیکے دار ہم نہیں تم تک بات تو پہنچ چکی تھی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اللہ پاک بھائی قرآن دے بڑے لطف میں خالق فرمادن وَلَا قَدْ بَأَسْنَا فِي قُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا عنیب و دللہ جو کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور استناب کرو شیطانیت سے جب وہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ان کا کہنا ہی ہمارا کہنا تھا نبیوں اور رسولوں کا کہنا ہمارا کہنا تھا جب انہوں نے آگے کہہ دیا حلال یہ ہے حرام یہ ہے پھر اس کے بعد منوانے کا ٹھیکہ نہیں ان کا کام تھا پہنچا دینا ان کا کام تھا پہنچا دینا پھر انہوں نے پہنچا دیا تم نے نہیں مانا اللہ فرمادہ وَسِیْرُ فِي الْعَرْضِ پھر دنیا میں سیر کر کے دیکھو فانسور قائفہ کانا آقبت و المقذبین جو ڈلانے والوں کہ ہم نے آقبت کیسے کی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین کو جو ڈلانے والوں جو جو ڈلا جدے ہیں یعنی کرنا آپ تپانا اللہ تے لفظے نا جی بلی اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِين اے اور لفظے جڑا بندہ ساری زندگی کھوٹے رہے ایدانے دن میں سینیاں ہو دی یہ کھوٹے کے لیے انہوں ہی ادھا ترجمہ ہوں دا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِين سبھی کر جو دو آواز ہوں دیئے وہ اندھا مولئی موقع گیا جی مولئی موقع آو گیا جی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِين اے انہوں پتا نہیں عربی کی یہ اے انہوں پتا ہے اے وہ دو پڑھ دا ہے وہ دو بات چھاڑ دن دا ہے اے دا مطلب ہے ہمارا کام تھا تم تک پہنچا دینا بلاغ المبین بلاغ المبین اللہ فرماندہ ہے ادھا کم میں لاؤ جی میرا کام سی مولئی ہمارے میرا کام سی تو اٹھا تک پہنچا دینا اور مولئی کار کر جا کے پتا نہیں کر دا بے تو عمل کیتا ہے کہ نہیں تو منع ہے کہ نہیں مولئی دا کام میں پہنچا دینا خدا دی قسم ایسے بست کردہ فرماندہ یا ایوہا رسول پر نگمہ اگر کوئی ولایت کو نبی نے پہنچا دیا ہے اگر کوئی ولایت علی کو نامان کے کہے اگر اللہ چاہتا تو میں مان جاتا اللہ فرماندہ پھڑے آ جائیں گا ہم نے تو پہنچا دیا پہنچا دیا میرا خیال ہے کہ ایک کافی نے آئیتا ہوں ہم سورہ مبارکہ ہوت دیا ایت پڑھ کے روزیں انجام دے گرگر اجھے پانچ انجام نہ پڑھے ایت پیڑے ہی انجام وہ میرا خیال ہے تو ہنویں کچھ نہ کچھ یاد ہوئی گئے تقریبا سب تو پہلے جلی آیت پڑھئے اوہ دے چھے مشرقین دا انجام اس تو بات جلی پڑھئے اوہ دے چھے مجرمین دا انجام اس تو بات جلی پڑھئے اوہ دے چھے مفسدین دا پھر ظالمین دا پھر قاضبین دا ایت پہلے انجامان وہ چھت گئے بہتر انجام دی پڑھئے ایت میں تمہیدن پڑھئے انے کہ اللہ نہ کرے صدا ایس کے سمجھے انجام ہوئے میں کہا اللہ تو فرما اگر مشرقین دا انجام ٹھیک نہیں مجرمین دا انجام ٹھیک نہیں مفسدین دا انجام ٹھیک نہیں ظالمین دا انجام ٹھیک نہیں قاضبین اور مکذبین دا انجام ٹھیک نہیں تو تو فرما فرمایا فس پہ صبر کر ان الاؤقبت للمتقین آقبت تو بہتر متقین کے لئے سبحان آ گیا میں روزیاں جا گیا اللہ فرمائے سیاء ایمان والو ہم دن تم پر روزیں واجب کیے ہیں فرض کیے ہیں لکھ دیئے ہیں کما کتبان اللہ زینہ من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے لعلہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤں اور اللہ فرمائے گا اگر آقبت بہتر ہے نا وہ مجرمین کی نہیں مشرقین کی نہیں سالمین کی نہیں کاثبین کی نہیں بہتر آقبت ہے تو وہ متقین کی ہے ایدہ مطلبے آج الحمدللہ آسان روزیں لکھنٹو بعد آج انجامیں آقبت آقبت کے دیوے ترجی جنہیں متقین ہیں ایدہ مطلبے وہاں پورا مینہ پریکٹس کیتی ہے جہاں تقویہ حاصل کیتا ہے سکھے آسل کی آقبت میں پڑھنے لگا جی انجامیں تکی اے ساری امارت پڑھنٹو بعد انجامیں بے کہ ایتھے سائے بانتا سی لیکن کون خطرہ ٹڑ گیا ہے اگر ان کیسے بڑے بارش بھی آگئی نہ ہووے گی بھئی ہووے گی مجلس رہے ہووے گی اس واسطے میں خطرہ ٹڑ گیا ہے یہ دمتر انجام مصبوط ہے ریزلٹ نکڑے آئے کہ چھات پہ گیا ہے مجلس سے تھی ہووے گی جے تھے پھر بھی یہ چوندہ رہا نہ تو مجلس نہ ہو سکی بندے ہوں گے بھی آگئیوں کی ہی رہا نہ بھئی چھات پہ ہے تو پھر بندے پجھے نہیں جویں چھات پہ آجائے تو بندے پجھنے نہیں نہ چاہیتے جدو تقویٰ آجائے تو خدا ہی ہونے ہی نہیں چاہیتے ریزلٹ کی نکلیا جی پورے روزیں تھا اسا سکھے ہے صبح تو لے کے شام تک پانی جائز ہے جائز ہے حلال ہے کیتا نہیں دودھ حلال ہے کیتا نہیں فرج پریئے نہیں کیتا تقویٰ دی پریکٹس پہ کردے ساتھ جیڑا بندہ پریکٹس کردے نا کرتا کسے کام واسطہ نہیں آج جنہیں فرجی پریکٹس کردے نا کنکا میند جاندے نا مجھیاں برباد کردے نا وہ کٹے دیر پہلا آگے مرجے کٹی جاندے نا پھر مرجے پوری جاندے نا پہلا دار پائی جاندے نا پھر دار ویڈ جاندے نا وہ مسکید نا جنہ کاشتکارہ محنت کی تیم گی چپ کی تیم دنے ٹھیک ہے کی کر سکتے کر لو جو انتا جی وہ پھر بھانے پوچھیا جاتا میں دوسری طرح بہتا بندہ نا ہے اندرے باسکارہ جاوی اے بندہ ملٹر تھے نا انٹر جائے نا وہ اندرے تو وجہ رکھ جائے نا کلے بھیڑتا شروع ہوئے پہلے زمانے چاہی پی پیاں کپڑے دون دیا ساں جا کے ملٹرہ دیں وہ اندرے تو انوارکہ ہم کوئی نہیں چھ ساری نا آئے ہیں اور بھی بچہ آتے ہیں مطلب ایک پانی سایا ہوتا ہے پانی اینا سایا ہوتا ہے انہوں نے خیر لو کام کھال بھی کھالتے بھی کئی نہیں رہے انہوں نے یہوں موہ کے پیپ چھاڑ جائے نا پہلی جی چھٹا ہے راج چڑی بھی نہ پیئے کیسے کر یہ یہ نہ بھی سایا نہ ہوئے یار چوہ خراب کرتے ہیں جو سارے کھاران چوہے کوراں پاچھتے ہیں راج بڑا پانت سایا ہوتا ہے وہ جڑا پائے پہ راستے کتا وہ توڑ لے گئے دا پانی تے سیاہ تو ہوتی تکریف محسوس کرتا ہے وہ دا بندہ مورجے پر جائے پھر پور جائے کھ بھی نہ چنگ بھی نہیں وہ اندر جی مشکاں پہ یاؤں گی کیا بات ہے مشکاں پہ یاؤں گی یہ جی آخرین نہیں لڑنا نا فوج مشکاں بھی کرتی ہے نقصان بندے نقصان نہیں سمیتے وہ اندر پاک فوج ہے پاک فوج ہے یہ مورجے کڑ جانے یہ ٹھا جانے یہ پھر بنا جانے یہ بتونکت ہے اُتھے جاگے دویر اے نہیں لڑنا نا یہ دا مطلب ہے ساری مشک بارڈر واسطہ پہ ہوں دیئے ساری مشک بارڈر واسطہ پہ ہوں دیئے بہت شکریہ آج جی رات گزر گئی جی چانے نظر آ گیا تے بے کھڑا آنا بارڈر تے کھلوندہ گڑا گیا خبان اللہ یار ساری مشک تے بارڈر تے ہوئیے پورا سال وہ مشکاں کرتا روے تے سارے جٹان دیا گڑکاں مند کے تے جتھے جانگ لگے بارڈر تو نس جائے پتہ لگے سہی پہ وہ جرا پریٹس کرتے رہنا وہ سارے بارڈر تو نس جائے کار بے گزی میدہ رکھنگے اگویں یا ہو بھائی یا مار جانگے یا مار جانگے اجید پرداشت پہ کردے ساں پہ اے مشکاں پہ کردے نے جدو اصلی سامنے مشکاں پہ کردے نے جدو اصلی جانگ سامنے آئے گی وہ دو ایک ڈات کے کھڑے ہو جانگے خدا کی قسم اصا ایک مینہ مشک کی تھی ہے جتھو اللہ ڈگیا ہے وہ تو ڈگیا رہے رہے جڑی سے اللہ کھوائے گا وہ کھانی ہے جتھو منا کرے گا اصا منا رہے رہے ان کے کال رید ہو گئی تے کال پارڈر تو پتہ لگنے گیڑا گیڑا اتھے کھڑوتا ہے جدی جدی مشک کی تھی کیا بات ہے جڑا بندہ پورے روزے رکھے تہی دردر کو پی لے سمجھیں باڈر تو نہ سکے او یارہ مینہ پریکٹس کیتی ہے کال شروع ہونے ویسے اللہ نے حلال بھی نہیں کھان دیتی ہے مینہ خاص وقت چھے حلال بھی او یار نہیں کھان دیتی ہے مقصد کہ یہ اللہ تسنا چاندہ ہے کار تکویہ کی پریکٹس تیری عاقبت بہتر ہو جائے اللہ تسنا چاندہ ہے جدو میری مرضی نانا ہوئے میں حلال ہوں یا رام کرار دے اے دا مطلب اللہ دی رضا دانا حلال ہے خیال ہے ایک آیت پڑھ ہے وہ بڑی بریق بریقی نہ جانی ہے مہربانی ہے مہربانی ہے این جناب علی جتھے روزے نے نہ لکھے جی وہ روزے ہیں بڑی آیت دن آلال ایک بڑا مرحب ہے وہ جڑا اللہ پاک نے ساڑھے دت نہیں ہوں دیتا ساڑھے تو پہلے بندے وہ منتہ کی تیا نے تو اسی پاچ گئے ہیں کام خراب سی روزے پہلے زمانے جی بڑے سخت ہو جائے تھا تو اڈا کی خیال ہے پہلے زمانے جی گرمی گوتی ہوں دی نہیں گرمی نہیں گالورز اے جنیاں پابندیاں سا تکواہ اختیار کیتاں وہ تو صرف کھان پین تھی پابندی نہیں سندھی اور بھی کوئی پابندیاں ہوں دی ہیں سا جنیاں ہوں کوئی نہیں ہوئی بہت ڈھیک ہو گیا ہو گئی گا انہیں میں کھول نہیں سکتا جنہیں میں کر سکنا ممبر تو انہیں کو کرنا جنہیں کو کر سکنا انہیں کو کرنا تو بات گالتے نہیں ہوں میں کر سکنا اے ممبر ہے اے کم احساس ہے کہ انہوں میں بڑے چاچنا بیان کرنا روزے بڑا آسان ہیں پرانے سمانے جیسے ہیں جو روزے فرض ہوئے ہیں اوہ دوں کچھ پبندیاں دن کی طرح رات رومی ہوتی ہیں میرے خیلے تو وقت نہیں کرنے چاہے سارے یار بالک بندے بٹے بیٹھے بچے تھوڑے بیٹھے ہیں اوہ دوں کچھ پبندیاں روزے بچے رات رومی ہوتی ہیں سان جمیں فرید جیو جہار شاہ حالا لے اللہ انہوں روزے دارتے حرام کر دیں دیں اے میں کچھ شہوہ رات روم حلال سان میرا کھل گا لے پہنچ گئی میرا کھل گا لے پہنچ گیا ناو جو آن جیسے بیٹھے ہیں ناو خود تک پہنچ گئی تو میں سمجھنا پہنچ گیا اوہ دوں اوہ شہوہ رات روم حرام ہوتی ہیں سان تے اوہ حرام ہوتی ہیں سان لیکن اوہ بندے مردے نہیں سان تے جیدے کھلو لکے ہوتے سان اوہ ایتھے ہوتا سان سبحان اللہ دیکھو کنی اچھے طریقے ناو جی منڈی باہوتی نے کھلو سمجھتی ہے گالبی ساری ہو گئی ہے پہنچ نہیں گئی ہے مقصد گالب پہنچانا سینا ہن بندہ چھوپتا جی دو چھوپتا دے بندیاں روئے نا اور یال اللہ تو بنا چھوپی نہیں سکتا اوہر اللہ پاک نے ایک گل کی تھی ہے قرآن حقیق میں اللہ پاک ارشاد فرمند نے اوہیتھ لکم لیلت السیامی رفا سکیرہ نسائی کم حلال کر دی گئی روزے کی رات کو فر ریبت جو تم رکھتے تھے عورتیں تمہارا لباس ہیں تم عورتوں کا لباس ہو تم ان کا پردہ ہو وہ تمہارا پردہ ہے تو ہم نے اسی پردے پردے میں ہی جائز قرار دے دیا اللہ نے جان لیا تھا کہ تم اپنے نفسوں سے خیالت کرتے تم اپنے نفسوں سے خیالت کرتے ہو رات میں تسی اپنے نفسوں سے اپنی جان لان اپنے نفس میں جان اپنی جان سے تم خیالت کرتے تھے اے بے پھر اللہ تم پر مہربان ہو گیا اور تم کو اللہ نے ماف کر دیا اللہ ماف کھون کی پہ سنگے سو اللہ بارے تحملان ہے اللہ بڑا تحملان ہے کیونہ فرما رہے ہیں اللہ فرما ہے میں ماف کر دیتا ہے جس گل تو تسی بات نہیں سنا ہو گئے وہ اسا حلال کر دیتی رات میں وہ پھر آسانی ہو گئی وہ پھر اے بندے اسی ہیں ساڑھے واسطے کیونہ منتنگیتیاں نے وہ دے فائدہ دیتے اسا ہی حاصل کر رہے ہیں جنہ بڑے انہ اسرک کیتا نفسوں سے خیالت کی یہ دا مطلب ہے نبی کی موجود کی میں لو نفسوں سے خیالت کر گئے خیالت کہتے ہیں آمانت کو آمانت سے نہ رکھنا اس میں خیالت کر دینا سوچنا ضرور وہ جو پھر اپنے نفس سے خیالت کر سکتا ہے اللہ پورا دیر اس کے حوالے کیسے نہیں نہیں تو ساکھ اور ہی نہیں فرمایا تو میں نے اپنے نفسوں سے خیالت کی یہ دا مطلب ہے ایسے پھنتے تھے مسلمان بھی تھے مومن بھی تھے اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ نفسوں سے خیالت کرتے تھے پورا مینہ مولویہ در کیلے لگ گئے ہیں حضرت علیہ نے صحابہ دے برابر کر دیاں جیسے حضرت علیہ نے صحابہ دے برابر کر دیاں آخری روزہ شاید آجے رکھاں قرآن تحت تو روزہ تنہے روزے بچے پاٹھڑا کے قیداز جو نفسوں سے خیالت کریں وہ اس کے برابر ہو جائیں گے جسے رسول مبالے ملے جا کے کہیں انفسوں سے ناوان تم اپنے نفسوں کو لاؤ سبحان اللہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں لو میرے بیر بنو قریب آگیا میں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں لو میرے بیر بنو قریب آگیا میں لو مہتر بیر بنو میں ارز کر رہے ہیں سوال زیادہ گزر کیا میں ارز کر رہے ہیں آقبت بہترے مطقی آنے یہ دا مطلب ہے روزہ رکھ رکھے اخیرتے بڑھنا کی بڑھنا کی مطقی یہ آقبت آئیں بہتر نہیں ہے مطقی بڑھنا یہ دا مطلب ہے پریکٹس کرن تو با پریکٹس کرن تو با ریزلٹ بہتر ہوگے تو پھر آقبت بہتر ریزلٹ کیے پھر ساہاں تقوی سکھے ہیں مینے بیٹھ سکھے ہیں بڑھنا کو کل پتہ لگ رہے ہیں بندیاں سمجھے لو بھئی مک گیا جے کام مسیطہ جو رونگی کٹ جڑی ہے گہمہ گہم مصر جیدی بھی مک جڑی ہے کہ یہاں بندیاں مینہ پورا لال ہے مینہ لال ہے انتو بات انہیں سمجھے پھر اگلے تے پھر سوال ہے رہے نا اگلے ساروڑ پھیل سائی وہ اللہ دے بندیاں گانے جیدی نہیں گانت ہے کہ جب تُو نے پلیٹس کرنی ہے کہ جہاں سے فور روکے اس طرح رکنا ہے یہ در در صویرے شروع ہو رہی وہ در ریزلٹ نگڑنا کہ تُو مینے پہ جس سکھے آگی تو آڑی کیا بات یارہ پورا سار رات میں باتی بھار کے ملدہ بہر میں پرانے زمانے جی بہریں دے باتی بھار کے رات میں بہریں دے سارا ٹپرز ہوتا ہے کہا دے واسطے ریزلٹ میرا ٹھیک نکلے ریزلٹ میرا ٹھیک نکلے اخیر تفیر ہو جائے کر دے آن دینے ہوں مرے ہمیں باتی بھار چاہتا بس ساری ساری رات تو بہریں اسی تھی تھیل برداشت کر دے ساں اسی تھی تھی کتابہ برداشت کی تھیاں اساں تیرے ناز لکھ رہے اٹھائے کہ تُو پاس ہو مین گاں یہ دا مطلب ہے پورے سال کی محنت کا پتا ریزلٹ پہ لگتا ہے پورے رمضان کا پتا عید الفیدر پہ لگتا ہے یہ کل ہو یہ کل پتا لگنے کل پتا لگنے پھر تقویٰ درچ آیا کہ نہیں ہون تقویٰ دا تعلق مو نلتے ہیں تقویٰ دا تعلق مطح دے محراب نلتے ہیں تقویٰ دا تعلق گٹے کارے ہو جائے ہو جائے ہیں تقویٰ دا تعلق ساڑھے پھرنے کے بچے آئے تکاہ بہا گیا بڑے دیر دیکھا یہ دو دو ستیمی ہوں جی ہیں ستیمی چنوانگا چھونے ہیں ستیمی ہوں جی ستیمی ہوں ستیمی ہوں جی ستیمی ہوں جی اچھا وہ دیوالدہ ماجدہ گہت ہو جاتونوں دن دے ہیں ایسے دن دے ہیں ایسی پیانی چھے دے ہیں پہنچا رہا کسی پہلے کے ساتھ پاک رکھ رہا انہوں سے دارنا گا لائے آیا ہے پہنچا رہا پہنچا رہا تو انہا پایا ہے تو سارا رنگ کرتا ہے وہ چیرہ کھانتا رہا تھا بتا ہی کھانتا رہا ہاتھ شاہت میں ہو جائے وہ سارا ہوتا کالا رب سے چیرہ ہو جائے وہ چیرہ تو جیرے بلے اید کا چند نصر ہوندہ ہے وہ بندے باہر مکلتے ہیں تو وہ نور دا تصور ہوندہ ہے کہ جیرے بلے داستر اندر رہے ہیں اللہ اندر کرتا رہے ہیں ہے تو کھا آپ بھائیں وہ نور اس بہت سے ہوندہ ہے کچھ بندہ داستر اندر رہی تھا وہ چیرہ بھی ٹھیک ہو جائے تو بچند ہے تو اندر رہے کے نماز ہی پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے تو باہر تو پھر چیتا سراجہ رنگ کر کے نہ ہو گیا ہوتا وہ ہارشارت لے کے ایساڑے پرندہ واقع ہے وہ قیوم ناصر ہوتا عبدالقیوم عبدالقیوم باہر آیا کہ ہارشارت لے کے جیسا رہے مسجد پوئے گئے وہ یہ تو تصور ہی نہیں کسی چنگا پناسی ہو وہ کسی رو پتا تھا نہیں سے وہ ماں کو ہاری تھوڑے بیتر لے وہ ساکھا بے میرے پتر آتے نکئیاں پڑھنیاں انہوں نے ایک وش ہے لڑ گئی ہے وہ ساکھا کیا میں ایک ناصر ہوتا اسی دشیشہ در ہوتا ہے نہ ہو سکے کیا ہم کارجا کو اس پر اکڑا وہ رون لگتے بچہری جانتے کی ہارش ہے پھول گیا انہوں نے کیوں وہ پیچانے آنا جائے دب پہ موں پہ جکین کرو کارے تھے نیلے انہوں نے سمجھے ہاں کچھ ہے دردی کی ہو جائے سمجھ بھی نہ آوے دی چھتی بھی ہو رہا کی ہو جائے انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں میرے مگنوں لے جو کی کر دیو انہوں نے باؤں کھڑ کے کر دیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے میں نے کی انہوں نے شیشے ایک جانتے کہ آ کی وہ آپ نے کے پیسے لے کھلوتا کھلوتا وہ اتنا مسئل وہ اکھل کا مہنوں کی ہو گیا وہ مار کے پیسے میں نے سمجھائی کسی بچی دوسریا اوہو امی اکی یہ نیلہ رنگیں یہ چڑھ گیا تو ہوتے ہیں یہ ایرزلٹ نکلنا چاہیے کیسی جاتبت ہوئی ایک تنو بندے سو جنہیں بندے موت تو تینے نام اے اندر بلائے تیاری نہ ہوئی تیرے موت تیرہنگ ایسا چر جائے بروزے اشر بندے آکھن جل تینو بھی ہو گیا اندر ایتھے نورے تکوہ بھی ایتھے ایتھے کوئی گھر نہیں یا رب بندے تھے تو انہوں پتہ ہے آج رات نو پال رہا تھے راش بیجرے تہار مونگے نے یوسف بن گے نکلنا تقریب یوسف تو مراد ماری نبی نہیں یوسف نہ سوڑ سوڑے بڑھ یہ گھر ہو رہے میرے عزیز دوستو تکوے دا تلک نہ متھے دے محراب نہ لے نہ چٹی کاری پاگنہ لے ایتھے اللہ کے دل نہ آو پھر پورے مہینے جی پریکٹس دوبارہ نتیجہ کر لیے میں کہا اللہ تقوہ کتے ہوں دا ہے فرمایت دلاؤں میں میں کہا اللہ اوہ تسکی دے تیرے جی تقوہ ہوں دا ہے موہ دزدے میں دل در ہی نہ دزدے اے قرآن جی اللہ فرماندہ سالک و میں یعظم شعائر اللہ فانہا میں تقوال قلوب جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوہ ہوتا ہے کیا بات ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوہ ہوتا ہے ایتھا مطلب ہے تقویدہ تعلق دل نہ ہندہ او دے بچے جنہا اللہ دیا نشانیہ دی تعظیم کرتا ہے ایتھا مطلب ہے کوئی ہے اللہ دیا نشانیہ یار پریکٹس سزا اپنی جگہ دیکھتی ہے لیکن جنہوں مینہ روزے رکھتے بھی اللہ دی نشانی نہیں نبی وہ دے تیل میں تقوہ نہیں آسکتا میں کہا سنو سمجھاؤ خالق اللہ نے نشانی سمجھان واسطہ دستی جی میں کچھ پکی دے تعالی بلے موسم جائی دے اللہ فرما دے نشانیہ دے مریاں بڑیاں بڑیاں میاں تسی چڑے کو ہے او دے مطابق دست کہی دے مریاں اٹیان اٹیان بڑیاں نشانیہ نے مصطفیان وی میراج میں آگے بڑیاں سبحان اللہ اٹیان میری بڑی نشانی لیکن رام آیات رب بہل گبرہ اس نے میراج میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اللہ فرما دے وہ تنشانیہ ایسی ہیں جنہی پیغمبر مراج جنظر ہوں گی تُو ستہ ہو رہے اللہ فرما دا اللہ فرما دا اللہ فرما دا یہ جو تم قربانی کے جانور خریدتے ہونا بس یہی تمہارے لیے میری نشانیہ تُو سی نجانوران تیت تعظیم کرلو میں تُو دیمجی تقوی رکھ دیا گر پوکیاں مرندی نہیں اندر دے تقوی اللہ فرما دا نجانوران تیت تعظیم کرلو کہیں ساز دے لے کہیں یہ دو بات ایسی دو بات لینے کہیں نیڑے جا کے لینے خدا دی قسم ساڑھے مذہب کچھ حرام نہیں لیکن کراہتے مکروہے پال کے قربانی دینی ساڑھے علماء فرما دے جنی چھیتی لیاو دو دن پہلا چار دن پہلا داس دن پہلا کہ نیڑے تو نیڑے لیا کسی پا کرلو وہ دی بجائے نہیں لوکان دے پال کے دینا چاہیتا ہے وہ دا نصاب ہو رہے ساڑا نصاب ہو رہے آسان دے کہاں جے ستوانی ساپ آیا چھوٹا دابڑا ہو رہے تو نا دے کرو منگن ٹر جنے دابڑا بڑا ہے جے وہ تو ہی سالے ہو رہے میں کہا اللہ ہوتا کہا پتر لے آئی تو ساڑھے ستویں تھار لہا دے تاہیتا ہے فرمایا پتر دے نا لے آتو گوشت جیران جا دے بہت بڑی بات ہے میں کہا اللہ ای وجہ کی فرمایا نہیں جنال اللہ محاولاتی ما ہوا ولیکن جنال ہوتا قوا مینکم میں موضوع تک دیا تیار نہیں اللہ فرمایا قربانی کے جانور کا نہ گوشت میرے تک آتا ہے نہ خون میرے تک آتا ہے ہم تو پوری قربانی میں گوشت تجھے کھلا دیتے ہیں تکوا بزور کر دیتے ہیں صدق جامان پوری قربانی چاہو گوشت تو کھا جانے ہیں عظیب جو تکوا نہیں دیتے ہیں وہ تکوا کے لے ہوں گا فرمایا جو جانور کی تازیم کرتے ہیں حضرات تکبیر پان کو بعد ہناٹی دی تازیم در یوں نہ کرنی اوجری دی تازیم کرنی ہے چہمپان دی تازیم کرنی ہے عظلی گوٹی دی تازیم کرنی ہے تازیم کرنی ہے جانور دی جگہ زندہ ہوئے تازیم ہوتے ہی زندہ کی ہے او یار زندہ جانور دی تازیم کرنی ہے انہاں برگاہ رسی تو پھڑ کے کھچنا نہیں ہوں سوٹینا دورنا نہیں ہو نہیں دورتا جا چکل ہے متساگل ترکھل ہے کارچ رکھل ہے کارتازیم میں کیا نئے جانور ہے فرمایا کہا ہی تیرے دیل جتکوہ کوئی نہیں ہونا جدو تک تو اینو جانور سمجھ دے رہے ہیں تو انتازیم کرنی نہیں تیرے دیل جتکوہ ہونا نہیں تو جانور کاٹ کے میری نسبتار روخ کر میں تیرے دیل جتکوہ دا کرنا میر بانی بہت شکریہ پریکٹس نے بڑی گیتی ہے جانور پی چکاٹنا ہو بندہ جانور تھی ترزیم کرنے گا وہ سنگا تھے چوکے ہوتھے مارے ترزیم تھے کرنی ہے بندہ لے لے نوہنج کر کے ترزیم کرنے گا تکر کڑے مارے ٹیڈش بندہ پڑا ہو گیا کہ یاد لائے کی فرمایا جانور ہوں تو میں کی کر رہا ہوں فرمایا ترزیم تو آڈی کیا بات ہے ترزیم فرمایا تُو ایک کم سوکھا سمجھے میں کیا اللہ کیسے بندہ دی تزیم کروا سوکھی ہو جائے فرمایا امتحان تیرا ہو دے نڑنی لینا امتحان تیرا جانور تو لے لے کیونکہ پینا دی تزیم کرنی سوکھی ہے پینا دی ماجدی تزیم کرنی ہوں کیوں ماجد ہے ماجد ہوں دیئے سنگ مار سکتیئے پیر تو پیر رکھ دے دیئے انجدے بھی بندے ہوں دے دیئے میں اپنے 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 دیگر کرنی میرے اببا جی پینا دی ماجد لے کے پیر ہوں دے سنگ راہ جو کھان سی بھڑا بھڑا بھین سی دا کھان نہیں سی بلکہ سلاب دا پڑا سی اے سپیلچو سپیلچو میں جانتا سی وہی تو لے کے واپس آئے نا وہاں جنالتے پڑنوں گیونی سی وہ پیر مند کرتا سی سوچ گیا سی دڑ کرتا سی پیر میرے اپنے پیرہ پوچھے ہوں وہ برکتہ ایک ہی ہے وہ ساکھا پوچھے ہوں وہاں گالتگاروں پیر بے گا پڑا وہ ساکھا چھے مجھ بڑی ہے پانی ہے چھلے سی بٹا اتہاں پیر رکھے کھلوتا ہو وہ ساکھے میرے پیر تا پیر رکھے اکو پانی پیرہ شروع کیتا ہے میں سوچیا چھے پشا ہٹایا میں ان اوپرہ کیتا کئی باری دنگر پانی پیندہ پیندہ مو چک جند ہے اکو ترے آئی رہ گے کئی رہاں تیمہ چھے اللہ نے پیرا ساف دیا اے واقع ہوئے یہ جا آؤ کھٹی میں پہ کھاندہ جا کیا کہنا آہاں ہے تو اڑے اپنے وہ نبی شاہد سلیمے تو گہنے ساڑے پی ساڑے پی اتھوں گہنے تو اڑے پھاریے تو گہنے پرانے بزرگوں اتھوں گہنے انہیں مزاروں تھے بڑے نے اکبر لی شاہ صاحب اتھوں دیشداری سے ساڑے لاکر ساڑے ساڑے لاکر جا اے سلیمہ کو نبی شاہد اتھوں انہیں منڈی بہاودین کرنے سے سابر شاہ صاحب دیشہ کے دیش وہ نشاروں نے دیا سیزداری سے پرانے بزرگوں کو نہ دیکھے اے ساڑے وہ میرے اپنے یا کیا میں یا کیا پیرہ دی مجھے پیر تڑکت میں کوئی گل نہیں کون کرے جتہ زین پیرہ دی ساو کیے نا یا کوڑے نو ہتھلانا آسان ہے منجید نا تھلے بیجن آسان ہے جانور دے جانور ہے نا جیس بندے نے ماجدے پیر دے تھلے پیر آگیا ہے کہ اے نا پرداشت کیتا ہے جی انو جانور سمجھنگا جی پرانے جانور دے جانور ہے یا جانور دے جانور ہے میں ساری میرے کرتی ہے میں انہوں نے اسم لے ہوں دی کوئی نہیں پی اس جانور نہیں سمجھیا او دے زین جمجھنے زی پیر زی یا میرے پی او دے زین جمجھنے زی کیا بات ہے پیر زی اللہ فرماتا ہے جدو تیرے زین جو دنبار نکڑ کے اسماعیل آگیا ہے عزید رہ دے جدو دکواد آخر کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے جانور ہے نو سامنے کیتا ہے تازیم نسبت دی کرائی ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے تیرے زین میں جانور دے ہونا چاہیے میری نسبت ہونی چاہیے عزید رہ اگر پندین جاج نہیں آئی تکواد آنے واسطے دیل وقت ساڑے کنوں سے کھنے جدو اسی کھوڑے دا موتے ہاتھ لا گے موتے پھیرنے ساڑے دے جو کھوڑا ہوتا ہی ہے با یار کسے دنے سبت ہوندی یہ خدا دانا ہے گال جانور دی نہیں جانور دی گالو ہے تک کوڑے اور ہی لگے پھر دے ساڑے بچے بھی چکے ہونے بچے بھی ہیں آج نے کوڑیاں نچ دی ہیں نہیں وہ بڑیاں خوبصورت ہونے ہیں سوید رہے ہیں ساڑے بچے دے بچے ہی ہونے دے اساڑے ہاتھ لو آدھو آکے سلام کرائی لی تفیڑے گیا ہی ہے کوڑی نچ دے کہ کسے بچے آکھا ہوئے میں سلام کرنی نا یہ ساڑے اب بچے آنوں میں پتہ بلائیتے ہیں نہیں دی بے جاتو نچے ناڑی یا تازیم دے قابل نہیں ہوتی آئے مورتوانوں جزا دے وے اصل گال نسبت دیئے نہیں اگر سکھی ہوتی نا چارچ بنتے ہیں تازیم جانور دی تازیم دی اے پہلی کچی میں تو انہوں زرہ بی ایچ گھڑنا چاہتا کچی پکی ہوگئے تو ہنار بے بکری بے پکھا ہوتا ہے گدی میٹلک زیبے دیکھا جانا ہنار تو بے بکری ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں مہربانی جی تھیلہ لیونا چاہتا ہے اے اے جی اللہ پاک ارشاد فرمانتے ہیں یا ایوہ تازیل آمنو اے ایمان والوں لا تقدمو بینہ یادہی اللہی بررسول ہی اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ گال توڑ پہ ہی ہے جانور تو گال اگر آگے ہیں اتھے لانے پریکٹس کرائی ہے جانور دی میری نسبت دی بجا تو تازیم کرو تو انہیں دل بچ تقویٰ آجائے نینا بکھا مردگال نہیں ایتھے تقویٰ لیونا چاہتا ہے جانور دی تازیم کرو میری نسبت دی بجا تو جنہوں اگر کلاس آئیے بیتہ تقریباً میں سمجھنا جو میں آیاں نہ بندہ اللہ پاک نے فرمایا نبی کے قدم کے آگے قدم نہ ملاؤ آگے آگے قدم نہ رکھو اچھا اور جب نبی بول رہے ہو اس کی آواز ہے اپنی آواز کو بولا رکھ رہا ہے میں کہا اللہ ایک ہی ہے اے جی جی تقویٰ خالد فرماندن ان اللہ زینا یغزون اسواتہم اندہ سوتی رسول اللہ اولائیک اللہ زینام تحال اللہ قلوبہم لتقویٰ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں انہی کے دلوں میں تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اسماع دیئے ہیں وہ بندے دلی تقویٰ بادے کہ جو نبی کی آواز سے آواز نیچی رکھتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس کی دل میں تقویٰ آگیا ہے ادامت میں آخری جملہ ہے تقویٰ قد بھی احترام کا نام تھا آج بھی حیاء کا نام نہیں بھئی نبی دی آواز نیچی رکھتے ہیں نبی تردے ہوں تھے اگے قدمت اگے نہیں اٹھے ہیں کیوں؟ اللہ فرماندہ ہے ہم نے ازماع دیئے ہیں قلوبہم لتقویٰ کہ ان کے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے ساری تقریر دا آقومت انجام پیدا سنا جدے زیلوے جینا اس خاندان دا احترام ہے اوناو متگی سارو اٹھاؤ بھائی جتنا آئیتھے احترام ہے اوناو دے دلے جتا قویٰ ہے یہ دا مطلبیہ سمجھنا سکھے آئے بھی کہ اس خاندان دا احترام کی میں کرنا ہے اے روکن تے روکنہ کے میں میں اے کھوان تے کھانا کے میں میں انہوں تے احترام ہے اور جنہی آیت مجیدہ تے مکانا چانا مجھے او اے جناب سورہ مبرکہ مریم حضرت مریم تے سامنے فرشتہ آ گیا بشر بڑھتے آنج کھلوتا ہے تے پہلا بشر سی جناب معصومہ دے ایڈا قریب کھلوتا سی پہلا بشر ہے ہے بشر نہیں سی فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُحِنْنَا فَتْمَسَلْنَا لَحَا بَشَرًا سَوِی جَا بشر بڑھنے آسی بشر ہے نہیں سی مِسْلِ بَشَرْ سی ہے نوری فرشتہ سی اوٹھے آکے کھلو گیا حضرت مریم تے چودہ سال عمر مبارک سی یا زیادہ تو زیادہ سوڑہ سال شادی ہوئی نہیں سامنے بشر کتی آیا نہیں سی ایتھے آکے کھلوتا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُمْ آقیبہ تولیل متقین مربانی فرمائی جے اے نا تقوید سوڑیا جے اے وہ جو منا ہے جدے باست میں ساری جے رہتا کراندر میں پوری محنت ہے ایسا ربائی باست ہے اے ساری محنت اے سمجھو کہ فرشتہ بانکے کھلوتا ہے بشر حضرت مریم نے کی فرمایا قادرت کی نیعوز پر رحمانی من کا ان کن تتکیہ میں اپنے رب کی پناہ میں رہنا چاہتی ہوں میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے سبحان میری نظروں سے دور ہو جا ان کن تتکیہ اگر تُنے دل میں تقوی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا تو بشر اور میں معصومہ میں بدول میں صدیقہ میں عفیقہ میں زکیہ میں صفیہ میں طیبہ میں طاہرہ اور مجھے آج تھا کتنی قریبہ کہ کسی بشر نے دیکھا ہی نہیں یہ نہ قریب آکے کھلو گیا سوچ بطول کے تو اتنا قریب بشر آ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے وہ کیا تھا پشر تھا جس کی شاگی ہی بطول کے ساتھ ہو جا کمال بھائی بہت شکریہ حضرت مریم فرمن ان کن تتکیہ میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے اگر تو متقی ہے فانجمنٹ کنٹے جو باقی رہ گئے میں مقادرت ہوں میری نظروں سے ہاتھ جا ان کن تتکیہ اگر تو اگر تو متقی ہے یہ ایک ریزلٹ کٹا ہے آقبت بہتر کرنی ہے کرنی ہے میں ہی کرنی چاہنا دوسری کرنی ہے پرییکٹر ہمیں نہ کیتی ہے آقبت ایتھے بہتر ہو ان کن تتکیہ یہاں سواد میں لینے لگا نماز پڑھ اگر تیرا وضو ہے آہ نماز پڑھ اگر تیرا وضو ہے یہاں مطلب ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے کچھ نہ کھانا اگر تیرا روضہ ہے وہی نہ کھائے گا جس کا روضہ ہوگا دو ہی مسادہ کافی لے ہاں جہاد میں بیٹھ اگر تیرے پاس ٹکن ہے ہاں آہ بہر جانے اگر ویزا ہے دیکھ یہاں مطلب ہے شرط ہے ویزا باہر جانے کے لیے دیکھتے شرط ہے جہاد میں بیٹھنے کے لیے مضوع شرط ہے نماز کو پڑھنے کے لیے ہاں پتول کی تازیم کے لیے مد کی ہونا شرط ہے کیا بات ہے ہاں میری نظروں سے دور ہو جا اگر تُو متقی ہے یعنی اگر تجھ تقوی ہے تو پھر میری نظروں سے ہاتھ جا ایدہ مطلب ہے بطولوں کی تازیم شرط وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے ایدہ مطلب ہے روزوں میں بھی مر جائے بطول کی تازیم نہیں کرتا تو متقی نہیں روز اچھ مر جائے نماز اچھ مر جائے پکھیاں ہی مر نسو تقوی تیرے چوبیتے بندہ صدیقہ دی تازیم کرتا ہے سانو بندے منواندے دہانے اصلا سارے چاندے مد کی بطول دی تازیم دو ازمائے کون لوگ نے جنہ زہرہ دی تازیم کی بطول اور صدیقہ کی تازیم وہ کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے میرے عزیزوں اس کی تازیم وہ متقی جانتا ہے اور پوری دنیا تقوی میں ہے علی امام المتقیر ہے کیوں اللہ نے فرمایا جو اس کی تازیم کریں وہ متقی ہوتا ہے اس کے برابر وہ آئے گا جو امام المتقیر جڑی تازیم ہوئی ہے وہ تازیم تو ڈسامن میں وہ جے گل شروع کرنے آتے بندے دی ہائے نکڑ جانتے ہیں جڑا اللہ اپنی نسبت والے جان عمر دی بے توقیری نہیں کرنے دا پتہ نہیں اس دن کس چلا دے چلا ہوئے گا جتن بطولہ کیا میں تھا گوئی میرے عزیزوں جنہ دی تازیم کرنے سی تازیم چلو تازیم نہ کرتے بندے تازیم نہ کرتے ایک طب پیر میرے آئین ہے جرنی مندہ ہو تازیم نہ کرتے بڑے لوگ آدھے پیر ہوندے نے گھڑی چھو پسرتے نے لوگ کی اللہ ہوں آدھے جاندے نے لوگ بھرد کردے جاندے نے کئی بندے آدھے نے یار ککھ بھی نہیں اہمیں بڑے ہیں نہیں کوئی گل بڑے ہیں نہیں لیکن ایک گل ہے وہ دے پیر نو کسے نہیں منیا تھا پا میں نہیں منیا وہ دے پیر نو وٹے تھے کسے نہیں نمائے میرے عزیزوں دوتر گلہ نا جڑی بینوں اوکھیاں پڑیے لگتی ہیں رمضان چے روایت میں یوں پڑھنی پہن دیئے پڑھنی چاہی دیئے جیدے نہ روزاتے بات لنا ہوئے میں کوشش کرنا میرے عزیزوں میں کدھرے دنیا جانتا نہیں بکھا کہ کسے بیپی نو کچیری جانا پا ہوئے جانا پہا جاندہ کسے بھرے گوائی دین جانا پہا جاندہ ہے شادت دین جانا پہن دے یا کو دستکت کرن جانا پہن دے اپنی براسواست میں جانا پہن دے میں نے کدھرے بکھا پا پہنے کسے بھی پیتی پرچہ بھی کیوں نہ ہویا ہوئے خدا اعلان ہویا ہوئے پہ ایس بڑے اسے ہی تھو لگے نہیں بیبیاں جاندیا نہیں اعلان کا دین نہیں ہوئی ایک بطول دین جانا جنہ دی پیشی بڑے پہنے اعلان پہ ہمتا سی ایس بڑے ہی تھو لگتا ایس بڑے ہی تھو لگتا کی بلا دکھ ایک میں ایک حقائت تھانے دار آ گیا تینے بندیاں تھے پرچہ سی دو بیبیاں تھے پرچہ سی اس بندے پھڑ دیا تھے بیبیاں آخرانہ کا میں آج کھڑ نہیں سکتا کیونکہ آج میرے کوڑنا ملازمہ کوئی نہیں سکتا یہ کانسٹیبل ہوتی ہیں نا بیبیاں برتیوں ہی ہوتی ہیں نا نال کھڑتا ہی تو بیبی پھڑنی ہوگئے نا وہ تو بیبی کو نال کھڑتا وہ سکے آج دی اٹھی تھے بچی کوئی نہیں سی تو پھر میں آج لے کے نہیں آیا تو تسی یا زمانتہ کرا لو یا پھر ہمیں کوئی مہربانی کھڑا جائے آخر مستورات تمامنا ہے تو آڑے شریکہ نا دنال خاشڑے ہیں تو یا تو میں گرفتار کر رہا گا تو پہنچ اچھی گالے پہلے زمانت کا برز گرفتاری کرا لو تو جے جتنے میرے کوئی بیبیاں آ گئی ہیں چودہ پندرہ سو سال بعد بھی بیبیاں کہہ کرنا ہو گئے تو لوگ بیبیاں ناڑنا ہے کیا ہوتے آباد رووت بیبیاں میں ایڈیاں عزت داریاں دیں نا جنیاں عزت داریاں مصطفادیاں دیں سانوں کی منا دکھ لگتا ہے کہ گلد دکھ لگتا ہے کہ یا پندرہ سو سال بعد ساڑھی کا مجھا رہی ہے جنیاں میں عزت داریاں جنیاں میں پھر بھی لوگ ناڑ بیبیاں لے کے اندھے نے سانوں تسلیت ہے کہ کوئی بندہ ایک وار اتر سے آج شمر جدو سرسیاں لے کے آئے ہیں سہرہ دیاں دیں ہیں ناڑ بیبیاں نے کہا ہے ہاں ایک سو بندہ ناڑ لے کے شمر خلوت دیں حتہ میں جنیدے سانتا رسیاں سانتا حضرت سجاد نے فرمایا اندر رسیاں سٹھتے ہو کسے بندہ دا اتقریب ناوے میں آب بندھنوں میں ایک روایت پر دنوں علماء دی زبان دی بیبی پاک حضرت فاطمہ امام حسین السلام دی ساریاں پیٹیاں دنہ فاطمہ جنہ دنہ سکینہ مشہور ہیں دنہ فاطمہ جنہ سغرا مشہور ہیں چھوٹے وڈیاں تو چھوٹے ساتھ بلنہ دنہیں اصل فاطمہ ایک بیبی قبرہ نے قبرہ سلام اللہ علیہہ انہوں نے قبرہ وڈیاں دنے ناموں نے دنہ فاطمہ ایک روایت ساتھ ذہن چاہتے ہیں حضرت امام حسین السلام نے ایک حملہ کیتا تھا سمور رہا ہے ذلکفر ایک شہر بارہ میر پہلی باری میں کیا سا زیارتہ دنہ دیکھتے ہیں بارہ میر کر بنا تو ذلکفر شہر نبی ذلکفر گزرے ہیں چاروں نے صحاب بانیاں قبرہ ایڈا وڈا پیغمبر رہے اسلام پتر نے حملہ کیتا ہے شام تے اوفے تے بزدن میدان چھڑ کے نس گئے ہر برگاندہ سی میں نے لگتا سی جویں حسین میرے سیر پر یہ نہ روک گئے بارہ میر پیر کی یادتے بندے میدان خالی ہو گیا زہرہ دنال واپس آیا جو بندے نڑے نڑے کوئی انسان نہ وہ تو حضرت ابباس تھی لاش دیکھنے کے فرما دن ایک واری اٹھ کرو میرے خیالے فرمایا ہوئے گا حضرت ابباس میں روحانی طور تو ضرور کہ مولاج این جی پجانے سان سے ایک واری میں نے وہ حکم کرنے فرمایا نہیں میرا پیر میں صرف دسرہ چالدہ سان کہ اسی مجبور نہیں اسی مظلوم مظلوم اسی آمہ اللہ دی مزائج لیکن اٹھے مجبور نہیں چیدہ تھا تو ہم مجبور سمجھ لے جو فوجان دھول تر گئی ہیں او دو میرے مولا اس روایت تر مطابق خرامہ خرامہ کوڑے تو اتر کے خیمہ دی طرف خیمہ دی طرف اس روایت تر مکمر کرنا تو نے کچھ حرص کرنا بسم اللہ مولا حزت دے میں ارز کر رہا فوجان دور پہ جا کے میرے مولا کوڑے تو اتھنے اترے خرامہ خرامہ خیمہ آنوانا شروع کیتا میدان جو بندہ ہی کوئی نہیں اس دل دھوڑ گیا حضرت فضاء نے ویکھیا تو دھوڑ کے جگہ تو جا کے حضرت سانیہ زہران فرماد دیلیں ارز کر دیلیں کہ بی بی ہاتھ ہو گئی تو اڈا ویر ایک وری فیر خیمہ آنوان بی بی پاگ نے ساریاں بی بی اکٹھیاں کر لیا فرمایا میرے ویر ایڈے ہم لے تو بات ایک وری فیر پہ ہوں دا ضروری کام ہوئے گا تو ویر پہ ہوں دا چلو ایک وری فیر انبتائی سلام کرنے ساریاں بی بی اکٹھیاں کی دیا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے لیا کہ اوتھے کر کے ساتھ جدو رک گئے تو رک کے ایک بی 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 بولایا نے پورییں بی بی ہیں جو فرما دینے فاطمہ کبرا ہائے کے دی آئیے میرے تک آج تک تمہیں ویدہ سنویں حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈی بیٹی دا ویدہ سنو قریب آکے فرما دینے فاطمہ گٹی جب میرے قریب آ تو زیہران ہویا پڑھ کے میں کہ حضرت فاطمہ کبرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا دی وڈی بیٹی پہ وہ آخری بیڑا بی بی اوتھوٹ دھوئیے پھوپی دے پچھے کھلوکے کانچ بی بی فرما دیا اممہ میں کتی باپے دے سامنے اجھ گئی پتہ نہیں کنا ہیا ہے اس خاندان میں نہیں سمجھائی اے خاندان اللہ پاک نے نورانی خاندان پشریت ہے جو پیجی ہے جیتے ساڑی حدایت واسطہی ہے کبرا اتنے حیاب آرے پچھے کھلوکے فرما دینے اممہ کتی میں اینج پہ ہو دے سامنے گئی جب انہوں بابا سامنے سامنے پس آدھ دینے میں کتی اینج بابے نے سامنے کھلوکے اممہ بول لی ہوں ایتھے بی بی دا بڑا غریبانہ جمل ہے نار لانکے بی بی فرما دی آج بول رہے میرے ویر دا آخری میں اگر ہو بیکا میں تیرے نار لنیا بی 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 پاک پہ ہو دے سامنے آئے میرے نو بیکو آنج بی بی پاک رہے ایتھے لے کے ایتھے بازو اٹھوں گی آنج رکھ کے آنج لے کے دیکھو میرے آنج آنج پتی جی نو آنج آپ لے کے آئیے ایسے تھی جزید ربو خادم کے میں ہوئیوں آنج پتی جی نو لے کے سامنے آئے فرما درے میں تیرے ناروں پہ اور دلگر میں جن دیں جنو قریب آئے نے امام حسین علیہ السلام نے بیٹی نو قریب بلے دیتھے کھڑیا دیتا کھڑیاں کر کے میرے عزیزوں اے جنہ پرکہ مبارک سینہ حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ لہ حاضر مسدور تا پرکہ جنہ ہے وہ اے کوئی پردہ نہیں اے نہیں اے مسدور تا پردہ نہیں اے جنہ آئیتھے پردہ کیتا ہوں اے مسدور تا وہ میرے یہ پہنا آئیتھے کرنے اے وار کجے ہونا جائیدہ مکمت اے وار اکویں نگانی ہونا جائیدہ اے جی پردہ سینہ میں نے اشارتی معافی دینا حضرت شبیب نے سامنے کو بیٹی آگے تھڑی ہوئی ہے میرے مولا نے آئیتھوں چادر بھڑھ کے اے آئیتھوں اے آئیتھے آئیتھے سینہ آئیتھے کرکہ چادر تھوڑی اے پوری یہ مسدورات بھی ہمیں دیا میرے مولا نے ایک کپڑا بھاڑیا اپنے امامنا وہ تھلے کرکن آئیتھے چادر وہ میرے مولا نے آپ پٹی اٹھے رکھ کے آئیتھے تھے پچھے دو گنڈ آنے تھے کوٹ کے نا اے چادر سیر نا پنجھ ساتھ کے جاؤں آئیتھوں چادر آئیتھے کرکے آئیتھے پٹی رکھ کے پچھے دو گنڈ آنے تھے اس ویلے بی بی جیڑی پہندی سے بابے نہ بولنا کی کیوں ہے یقین کرو اس دیدہ سیر آئیتھے آ رکھ یہ تو میری مخدوم آئیتھے لگی ہے نا تیاؤڑی جی کہا لگی تی نے فرما دے نا بابا جا تسی میرے پردے دی انہی فکر کیوں کر دے میں خیال رکھاں گی پردے پردے تساہی انہی فکر کیتی ہے میری چادر میرے متھے نہ بانگ دیتی تسی بے فکر نہ ہو میں اپنے پردے دا خیال رکھوں گی بابا جاں ایک جملے کی بلا امام اسے علیہ السلام تھا جیڑا روزے فچ بھی پڑھے جا سکتا اتنا پیٹنڈ علماء نے پیان کیتا ہے میرے مولا فرما دے بیٹی جیڑا مرد دھوڑا نونا دیا پکا دکھ دیا نے جیڑا مستورا دھوڑا نونا دے کپڑے سران تو دھنے دکھ پی پھر سنو جیڑا مرد دھوڑ گیا وہ دی پاک کھسکے حال دی تو دکھ دی جیڑا مستور دھوڑے نا وہ دی چادر سر تو کھسکے دھنے دکھ سکتی آئی تھی بھی بیاران ہو کہ پوچھے ہوئے میرا مظلوم بابا میں نو دھوڑنا بھی پیڑنا ہے سمیدان فرما دے میرے سچے پیاؤں نکال کی تھی پھر رونتا میرا پیاؤں میرا سیسٹ جو مجھے ٹر گیا آخری بیلے بی پی فرما دیئے جنہا میرے پیاؤں کیا سینا مرد دھوڑن تے پکا سنس دیئے نے عورتہ دھوڑن تے چادریں ٹھیک دیئے نے فرما دے میرے گو دو یاد آیا میرا بابا جنہے میرے شیمر سو بندہ لے گے ہر بندے کو نیزہ سے انہیں نیزہ مارنا شروع کیتے ہیں حضرت زینب آلیہ نے کے اعلان کی تذیر کہ کوئی بی پی اپنا حد و مقدور پردہ نہ دیرے ہر بی پی نے اپنا پردہ میں سوچتا سا پوچھنا حبیل صاحب یہ بندے سیر ججہ کو کیوں بارتے ہیں کہ میں بھی کیا پہلی وڑی جنہوں دے کو بندے سے جس کے لنا اے لہا کہنا چاکتے ہیں وہ تو آج آتیا ہے ماتا 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 گھر کھر 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 کیا ہے او دو آسینہ میں میں شمیہ آئیسا مہران سا یہ رہی یہ کینٹ ہے کہ سیر جنہوں دے چاکتے ہیں ایک دو دن زخم کرنا میں پوچھ لیاو نہیں میں کہ یہ رہے ساڑی علاقے دے گے نہیں وہ ناکہ آسلگار دے کہ اہل بیت اتحار تکالیف جڑھیاں بھائیاں ہیں میں ہمیں نظرانہیں پیش کرنا ہوں تھوڑے جی تکلیف برداشت قریبی ہے جی ساڑے ترازی ہو جائے کیسے پلے نہیں تو انہیں وہ اسے کہہ کانڈتے ہیں سنجیر کیوں ماردنے سجادتی کانڈتے ہیں نہ مارے آسان جی دی وجہ تو سنجیر ہے سنجیر سن بھئی چھن جن یہ میں بودھوں کتھ حابل ہے اس پر روایت میں پادش پڑے اے بی بیاں چادروں پڑھ کے ہمیں کھل ہوتی ہیں سن کسے بی 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 چادر آسانی ناڑ نہیں لگتی تک کسے بی بی آسانی ناڑ دیتی نہیں اے میرے ہاتھ میں ہوتے رومانے اے دوچھو اڑاک ہونے تھلیوں پھڑیا کسے نہیں انہوں ہاں جو بھائیتے لے جانتے ہیں تک جی تو تھلیوں پھڑیا ہونے پھر تک لینا کسے گل ناڑی ہے نہیں یقین کرو بی بیاں اس قطع تک آئی تھا چادرہ نہیں چھگیا جدوں تک نیزے واجو واجو گئے موہاں تک خون آگیا بے ساگتا بی بیاں فرمان دیئے یا رسول اللہ راضی نہیں میرے وہ سوکتے کبلا بی بی فرمان دیئے نیزیاں وڑے اندر آئے نے سوکے نیزے چادرہ نہیں لگتی نیزے وجدے گئے نے سخمی اندھیوں گئے نے بی بی فرمان دیئے جینا میں نے باپ نے یا کیا سینا میرے پیوں نے جدوں بی بی دھوڑے دھوڑے اوڈوں سہتی چادر سرکھ دیئے میں سوکتی سا میرے باپ نے سچے نگل کی تھی ہے کوئی وقت دھوڑا سہی ہے جدوں اندھوں میں نے دھوڑنا پڑھنے اے بی بی دے اپنے نفس نے اے تو صدیقہ راویہ کوئی نہیں بی بی فرمان دیئے ایک نیزہ بردار میرے والا یاد والا یاد بی بی فرمان دیئے میں اُلٹے قدم پہلے تیز تیز چلے یاد جدوں میرے نیڑے آگیا پھر میں دھوڑ بھئی یاد بی بی فرمان دیئے میں چالتے قدم دھوڑی ساں جدوں سنیزہ میرے سارے چھوڑا چادر لے کے ملاؤں چلا گیا بی بی فرمان دیئے میں اپنا روخے آنیور چھپان واسدے ری تجموع رکھے احساس دا نام صاحب ہو گیا آنسو آگیا ری تجموع رکھے دھوڑا پاسے اے اینجن دیئے میں اینجن پڑے اینجن کر کے میں دو بے ہاتھ رکھلے تاکہ کسے ملاؤں دی نظر میرے چہرہ مقدس کا نوپ ہے آئے آئے بی بی فرمان دیئے دیرے نا جے ہیسی جدوں میں اینجن بی بی فرمان دیئے اتھے ہی میں نو شام ہو گئی آئے آئے اے میں نونا شام ہو گئی جدوں سورج چھپے آنو تھوڑا تھوڑا ہندیرہ چھان لگا ہے بی بی فرمان دیئے میرا خیال سی کہ جنہوں نے مکمل رات چھا جائے او دو میں اٹھا تاکہ کسے ظالم کی نظر میرے چہرہ مقدس کا نوپ ہو گئی بی بی فرمان دیئے جہے تھوڑی تھوڑی شام پی ہوتی سی رات دا دیرہ پچھانتا سی میرے موندے دی کسے نے ہاتھ رکھا یہ لفظ میں پڑے ہاتھ رکھا بی بی فرمان دیئے پولن والا نہ نہ بولتا تو میری جان نکل جاندی ہاتھ رکھن والدی نالی آواز آئی بیٹا میں تری پھوپی بی بی فرمان دیئے پھوپی میں نے اٹھان دا حکم نہ دے آج جی تو ساں حکم دیتا تو میں نے اٹھنا پہنے بی بی فرمان دیئے کیوں نہیں بیٹا اٹھنا چاہتی آخری جنہوں نے بی بی فرمان دیئے میرے سر تو کوئی چادر لہ گئے میں اٹھ کے کھڑی کے میں ہو سکنی آن دی میں حران ہو گئی جدو میری پھوپی میرا سر چوم گیا گیا اٹھ کے بے نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر بی بی فرمان دیئے تو میں اٹھ کے کھڑو دیئے میرے نزدیک جی ایک جملہ سادہ میں جنا میں بڑھ میں اے کوئی انتہائے دی جو پردے دیتے ہی آن دی بی بی فرمان دیئے جدو میں پھوپی دے حکم نہ روٹ کے کھڑو دیئے نا میں زندگی جو پہلی باری کھڑا میدان میں آئے میں زندگی پہلی باری کھڑا میدان میں کیا حیران اس گل تو یا پڑھ کے جملہ سرسے دے بی بی دا اپنا جمل ہے بی بی فرمان دیئے چلے کھڑا میدان میں بڑھ کے خیمے ساڑ کے تھلے ٹک پیسر چلے بڑے کھڑے میدان دے میری نظر پہیے ایک بندے دے ہاتھ جو بہت دراز نیزہ سی جیدے ہوتے میرے پہودہ سر سی آباد فرما دے رجی دو پہودہ سر بے کھڑے پارن بے تھلے نظر کی تے تیٹی سنس روایت ہے بی بی دے زبان مقدس دوں بی بی فرمان دیئے جیدو نیزے تمہیں تھلے نظر کی تے دے خیمے آدھ کے جسانہ سی خیمے تے سڑ کے سڑ میں اپنی آگ کھاناڑ پھر اپنے پھپی دیا پتر دی لاش چاچے دیا پتر دی لاش میں ویران دیا لاش میں اپنے چاچے دیا لاش جو بے گیاں ہیں جو بے گرمان نیدہ دوشت ایک کڑا کٹیا گیا پورے ملک چپابندی لگ گئے بولو بولو جلدی آخری جن بڑے بڑے لوگ کرانچ گئے قانون تبدیل ہو گئے ایک کڑا کٹی گئی ہے ایک کانون بدل گئے بڑے بڑے لوگ دی مانو تسلیدیں گئے عید کر لے سنو پران ہاتھ جلے کہ دا سکنیا رگا گرمان کٹی ہے ایک کڑا کٹی گئی ہے پورا ملک افسوس واسدہ گئے اسی بھی افسوس دے رچا اسی نالہ سنو کی دست دے ہو دوپہ ایک دے جتھے ایک کٹی گئی ہے پوری دنیا ہوتے کار افسوس واسدہ گئی ہے کربلا چینیا رگا گردیا سا اینا خون کھند ریا سی تیر لاشا دے لگ گئے رہے ساکھا جگر کھا لے آئے اگر لنے اس تیر دے کور وٹی پہن چھوٹی پہن مولا گئے دیکھ گانے سپا میں پاکے پیا کسی رول ہے کسے نہیں ہوڑا مولا گئے 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 مولا گئے